آئمہ نے اپنی زندگی میں جو درستی ہیں وہ یہی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کی طرف لے کے جا سکیں آگے بن سکیں امام اس زندان میں رہے مختلف زندانیں تھیں امام کے لیے ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ چوتھی جگہ یعنی وہ زندان کا جو نگے بانتا اس کو بدلنا پڑ جاتا تھا کیوں بدلنا پڑ جاتا تھا امام کا کردار ایسا تھا کہ سخت سے سخت شخص ظالم سے ظالم شخص امام کا گرویدہ ہو جاتا تھا یعنی دشمن ہے علالظاہر امام کا گرویدہ ہو جاتا تھا میرا کوئی گرویدہ ہو رہا کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے میں تو اپنوں کو دور کر رہا ہوں میں تو اپنے بھائی کو اپنے دوست کو اپنے رشتدار کو اپنے مومنین کو وہ جذب کرنے والا مادہ میری ذات میں کہاں ہیں جو امام اور امام کے ماننے والوں میں تھا مگر یہ خدا نہ خواستہ کہانیاں ہیں کیا مگر یہ کوئی ایسی باتیں ہیں جو آپ کو مطلب کسی اور پلانیٹ پر تھی یہ لوگ اسی پلانیٹ کے لوگ تھے اسی زمانے کے لوگ تھے بعض اقت ہم بعض کو مقایسہ کرتے ہیں کہتا ہے آقا اس زمانے کوئی زمانے سے کیا مقایسہ کر رہے ہیں مقایسہ نہیں ہے لوگوں کی خصلتیں وہی رہتنے ہیں چاہے زمانہ کچھ بھی ہو مگر کیا اس زمانے میں پیاس نہیں لگتی تھی مگر کیا اس زمانے میں لوگوں کو بھوک نہیں لگتی تھی مگر کیا اس زمانے میں لوگوں کو اپنی ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی تھی جو فطرتاً ہے وہ فطرتاً ہے ہماری ذات میں درو دیوار سے زمان اور مکان سے ہماری فطرت نہیں بدل سکتی ہم اپنے آپ کو عزان محترم عملی طور پر لے کر آئیں کوئی ایک صفت لے کر آئیں خب آپ نے زہمت کی فرشِ عذا بچھایا آپ خود آئے جب جہاں سے جائیں تو کوئی امام کی خوبی آپ کی زندگی میں شامل ہو